موسیقی لندن اردو وائس لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب پیش خدمت کتاب کمشدہ تاریخ سے ایک اور دلچسپ مضمون جس کا عنوان ہے دانشور کون ہے تحریر ڈاکٹر مبارک علی ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سوال بحث و مباحثے کا باعث بنتا ہے کہ ہمارے دانشور اپنا صحیح اور مضبط کردار ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ وقت کے دہارے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں اور اپنی دانش، آقل، تجربہ اور آگہی کو سستے داموں فروخت کردیتے ہیں اس لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو دانشور بھی مانے یا نہیں کیونکہ اگر اس کی صحیح تعریف کی جائے تو ہم دانشور ایک ایسے شخص کو کہیں گے کہ جو معاشرے کی پائدار، مستحکم اور تسلیم شدہ روایات اور اداروں سے بغاوت کر کے نئے خیالات اور افکار کی تبلیغ و تشہیر کرتا ہے آج سے بہت پہلے سترمی صدی میں اب الفضل نے آئین اکبری میں لکھا تھا کہ تقلیز سے پرہیس کرنا چاہیے اور ہر موجود روایت اور فکر کو چیلنج کرنا چاہیے اور کسی نظریے اور خیال کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک وہ عقل کی قسوٹی پر پورا نہ ہوترے لہٰذا ایک دانشور کا کام تقلید نہیں ہوتا ہے اس کی یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ نظام اور خیالات کو نئے معاینے اور مفہوم کا لبادہ پینا کر انہیں جدید قالب میں ڈھالے بلکہ اصلاح کے وجہے یا تنمیم کے وجہے وہ انہیں چیلنج کر کے اپناتا ہے اور پھر ان کی جگہ خلا نہیں رہنے دیتا ہے بلکہ اس خلا کو نئے افکار سے پر کرتا ہے یہ اس کا تخلیقی عمل ہوتا ہے کہ جو اسے صحیح اور بامانی دانشور بناتا ہے یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیوں مستحکم اور قدیم روایات سے بغاوت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایات اور ادارے ایک وقت پر آ کر حکمران طبقوں اور طاقتور جماعتوں کے مفادات کی خدمت کرنے لگتے ہیں مزید یہ کہ وہ نظام کے جو قدیم روایات کے سہارے کھڑا ہوتا ہے تبدیل ہوتے زمانے اور تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ یہ کھوکلا ہو کر دم توڑ دیتا ہے اس لیے اگر معاشرے میں ایسے دانشور نہ ہو کہ جو نئے خیالات اور افکار تخلیق کرتے رہیں کہ معاشرہ وقت و حالات کے تحت چلنجوں کا موثر جواب دیتا رہے تو ایسا معاشرہ مسلسل پسماندہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کی پسماندگی میں وہ نام نہا دانشور بھی حصہ لیتے ہیں کہ جو اپنی تحریروں اور تقریروں سے اس نظام کو سہارا دیتے ہیں ان حالات میں ہوتا یہ ہے کہ جو دانشور معاشرے کی استحقام شدہ روایات سے بغاوت کرتے ہیں ان کا شمار باغیوں اور منحرفین میں ہوتا ہے ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسی کہ سیاسی باغیوں کی جو حکمران کے تسلط اور اختیار کو چیلنج کرتے ہیں اسے غداری تصور کیا جاتا ہے اور یہ سیاسی باغی سخت سزا کے مستحق ہوتے ہیں کم و بیش یہی صورتحال ذہنی باغیوں کی ہوتی ہے ان کی بغاوت کو نہ صرف حکمران طبقوں بلکہ معاشرے کی اکثریت میں نا پسند کیا جاتا ہے اور صدا کے طور پر انہیں معاشرے سے خارج کر دیا جاتا ہے ان کے خیالات اور افکار کو معاشرے کے استحقام اور امن کے لیے خطنناک سمجھتے ہوئے انہیں سینسر کیا جاتا ہے ان کی کتابیں جلائی جاتی ہیں اور انہیں معاشرے کے تمام ذرائع سے محروم کر دیا جاتا ہے اب اگر کوئی معاشرہ مستقل پسندگی کا شکار رہتا ہے یا خاص طور سے یہ عمل آمرانہ حکومتوں یا نظریاتی ریاستوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں مخالف خیالات کو قطعی برداشت نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر تبدیلی آئے لوگوں میں شعور پیدا ہو ان حالات میں منحرف دانشور راندہ درگاہ ہوتے ہیں بلکہ تاریخ بھی انہیں فراموش کر دیتی ہے لیکن اگر کسی مرحلے پر معاشرہ تبدیلی کے لیے تیار ہو تو اس صورت میں یہ دانشور اندھیروں سے بہار آتے ہیں اور معاشرہ ان کے افکار اور نظریات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے مسلمان معاشرے کا یہ علمیہ رہا ہے کہ اس نے ان دانشوروں کو جنہوں نے تقلید کے بجائے تخلیق کا راستہ اختیار کیا انہیں اپنا ماننے سے انکار کر دیا کندی، رازی، فرابی، ابن رجد، ابن سینہ اور اب الفضل آج بھی باقی ہیں اور ناقابل معافی ہیں جبکہ ابن تیمیہ، امام غزالی اور اشعری اور احمد سرہندی نظریاتی رہنما ہیں ایک دانشور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ریاست کا حصہ نہ بنے بلکہ اس سے دور رہے کیونکہ حکمرہ، طبقے، ریاست اور اس کے اداروں کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جب یہ مقاسد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ان تمام لوگوں کو جو اس میں شریک تھے ایک طرف پھینک دیتے ہیں مزید یہ کہ ریاست کے مقاسد ہمیشہ وقتی ہوتے ہیں وہ حالات کے تحت خود کو بدلتی ہے اور وقت کے بدلنے کے ساتھ اپنے ہی خیالات تو افکار سے بھی منکر ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال اہد اباسیہ میں معمون کی ہے کہ جس نے اپنے سیاسی مقاسد کے لیے موتزلہ کی سرپرستی کی مگر اس کے بعد جب اس کے جانشینوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے اس تحریک کو کچل کر رکھ دیا لہذا دانشور کو سیاست کی سرپرستی سے بالا تر ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگرچہ اس میں دشواریاں اور خطرات ہیں مگر اس کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے وہ ایک طرف اپنی تخلیق کی آگ میں جلتا ہے تو دوسری طرف معاشرے کی نفرت کو برداشت کرتا ہے اسی عذیت میں اس کی زندگی گزرتی ہے اس وجہ سے دانشور کو کسی سلے انام تحفے اور شہرت کی تمنا نہیں ہوتی ہے وہ بغاوت اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اس کے اندر کی تخلیقی قوتوں اور توانائیوں کو جلا ملتی ہے وہ انحراف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ معاشرے کا ذہنی جمعود ٹوٹے اور ایک حلچل ہو کر معاشرہ آگے بڑھ سکے لوگوں کو نئی راہ نظر آسکے اور لوگ ذہنی طور پر پختگی حاصل کر سکیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ایسے دانشوروں کی ضرورت ہے یا ان لکھنے والوں کی جو پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہو سکے تو اس مضمون کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے آدھا ورزہ موسیقی